مجھے ایک فکرہ یاد آرہا تھا ڈاکٹر عارفہ کا وہ کہتی تھی کہ کبھی مکان شہر میں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن ان میں مکین بہت 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 بڑے رہا کرتے تھے آج بہت بہت بڑی کوٹھیاں بن گئی ہوئی ہیں ان میں جو مکین ہیں وہ بلکل چھوٹے پستا قد کتا حکامت ہو چکے ہوئے ہیں پیارے ویکھنوالے ہو گجرنوالا دی واحد چارٹر یونیورسٹی گفٹ یونیورسٹی دے شو بائی میس کمیونکیشن دے ویچے آج ایک بڑا پرمغز مباسہ دا کانفرنس ٹو پروموٹ ایتھیکل اینڈ رسپونسیبل جنرلزم ان گجرنوالا ریجن صاحبو اساں اس مباسہ دے ویچے شرکت کرن دے واستے تو انو نال لے کے جانائیں او ساڑے نال یونیورسٹی دے کانفرنس روم دے ویچے چلنے آج او تھے چل کے مباسہ دے ویچے رلد کرنے آج اس ڈسکشن دے پارٹیسپینٹس جیڑے نے انہا دے نال تاڑی ملاقات کروانے ہیں تے انہا دیاں گلہ باتاتا نوں سنوانے ہیں او ساڑے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا نیوٹرل پلیٹ فارم چاہیے اس ریجن کے لیے ہم بات کریں ابھی صرف گجران والے کے ریجن کی کہ responsible journalism کیا ہے صحیح مند journalism کیا ہے positive journalism کیا ہے اچھا journalism کیا ہے اور definitely جو responsible journalism ہے ذمہ دار journalism ہے ایتیکل ہے ایتکس کی بڑی اساسی conferences یہ ہے کہ ایتکس کا مطلب ایک چیزSure ہے ایتکس کہاں سے آتے ہیں وہ آپ کے مذہب سے آتے ہیں آپ کے culture سے آتے ہیں آپ کے awareness سے آتے ہیں آپ کی value سے آتے ہیں آپ کی history سے آتے ہیں تو وہ ہمارا مقصد نہیں کہ یہ لیکچر دیا جائے کہ ایتھیکل جنرلزم کیا ہے مگر یہ میری کنکلوین یہ ہے یہ جو ساری گفتگو میں کہا رہا ہوں کہ ہم ایک آپ کو ایسا ایک پلیٹ فرم دینا چاہے ہیں یہاں کی ریجنل جنرلسٹوں کو کہ وہ اس کو خود ڈیزائن کریں اور لیٹس ہے ففٹی ففٹی آپ اس کو پلیٹ فرم بنالیں آپ یہاں کے جنرلسٹ کی گروہد کے لیے پروفیشنل گروہد کے لیے ایتھیکل گروہد کے لیے اگر ایسا جنرلسٹ بنانے میں ہم بڑی خوشی محسوس کریں گے میں ہوں ڈارٹ صاحب ہیں پوری یونیورسٹری کا انفرسٹرکچر ہے ہمارا جو انٹلیکٹ ہے جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ اس لیے ہے کہ یہاں کا جو جنرلسٹ ہے وہ ایک ایتھیکل جنرلسٹ بنے اور ایک رسپونسیبل جنرلسٹ بنے تو یہ گفتگو ہم شروع رکھیں گے جاری رکھیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ہمارے سٹوڈنٹ بھی اس طرح ایکولی پارٹیسپینٹ ہیں آپ سے ہم شروع کرتے ہیں ڈارٹ صاحب سے بھی بیچ میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے میں بھی دوبارہ شامل ہو جائیں گے مگر جو آغاز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے اس کی فارمیٹ یہ بنائے اپنا سیکشن ہے ہر بندہ بات کر سکتا ہے مگر نیچرلی آپ ایک ڈسیپنل سے بات کریں گے تو وقاس آور ٹو یو اس کو سٹارٹ کریں بسم اللہ کریں گجرہ مالا کی ہسٹری یا پاکستان مومنٹ ہے گجرہ مالا کی جنرلزم کے بغیر نام مکمل ہے بابا صحافت مولانا زفر علی خان کا تعلق گجرہ مالا سے ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو اس وقت میر خلیل الرحمان اور ان کی فیملی وہ بھی گجرہ مالا سے بلونگ کرتے ہیں تو گجرہ مالا کی کنٹریبوشن بہت زیادہ ہے اور ایک میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا جو بینگ جنرلسٹ میں نے بھی اس کو اس سٹوری کو سمجھ کے ہمیں پتہ لگے گا کہ گجرہ مالا کی جنرلزم میں پوٹینچل کتنا ہے کہ کیا یہ رسپونسبل ایتیکل جنرلزم سے کتنا دور ہیں اور ہمیں اس میں مزید کیا کرنا چاہیے 2017 میں آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ چار لڑکے تھے یہاں سے باغبان پورا والی سائٹ سے تین کا تعلق یہاں سے تھا ایک وزیر آباد کا تھا جو غیر قانونی طور پر یونان جاتے ہوئے ترکی میں اغواہ ہو گئے تھے اغواہ کروں کے ایک گروپ تھا جنہوں نے ان چاروں کو اغواہ کر لیا تھا اور وہ سٹوری سب سے پہلے سوشل میڈیا پر آئی ان کو تشدد کرنے کے اسطری لگا کر اور مختلف طریقوں سے اور وہ توان مانگتے تھے حالانکہ گھر والے انتہائی غریب تھے یہاں سے اور وہ سٹوری میڈیا کے پاس رہی ہے جنرلسٹ کے پاس آئی لیکن انہوں نے رسپونسیبیلٹی اور ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے اس کو میڈیا پر نشر نہیں کیا تقریباً ایک دن تک وہ مختلف جگہوں پر گھومتی رہی لیکن مینسٹری میڈیا انہوں نے اس کو نشر نہیں کیا تاوقتے کہ گورنمنٹ نے خود اس سٹوری کو انہوں نے جنرلسٹ کو اجازت دی کہ اب آپ اس سٹوری کے میڈیا پر دکھا سکتے اور وہ سٹوری نیوز رومز میں پڑی رہی اور اس کے بعد وہ اچانک سے آئی اور پھر اس سٹوری میں میرا خیال ہے کہ گجرہ والا کی جنرلسٹ نے بہت زیادہ اتھیکس کا اور رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کیا اور الٹی میٹلی میرا خیال ہے کہ وہ گجرہ والا کی ایسی سٹوری تھی جو شاید ایز ای جنرلسٹ ہم کہہ سکتے کہ ہم نے سوسائیٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور وہ ویدن ٹو ڈیز نیکس دے ترکیش جو آرمی تھی کمانڈوز تھی انہوں نے ان کو رسکیو کیا اور اس کے بعد ویدن ٹو ڈیز وہ پاکستان اپنے گھر پہنچ گئے تھے تو اس میں جنرلزم میں جس طرح سے اس سٹوری کو ہینڈل کیا اور سارے جنرلسٹ نے مل کے جس طرح گورنمنٹ پر پریشر ڈالا گورنمنٹ کو سپورٹ کیا اور گورنمنٹ اداروں نے بھی ایف آئی اے نے بہت اچھا وہ کام کیا اور ویدن ٹو ڈیز تری ڈیز وہ لڑکے جو چاروں تھے ان کو رسکیو کر کے یہاں پہلا اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی ریلیجس لیول پر سٹوریز ہیں جن کو جو گجرامالہ کے میڈیا نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر آسی رجمل سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ ہمیں بتائیے کہ ریسپونسیبیلٹی اور ایتھیکل کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہمارے مہمان آئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اور میرے خیال میں تو ملک صاحب کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ سے سیکھیں ہم جو ہیں وہ ایک تعلیمی ادارے میں ہیں اور تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حقیقت سے کچھ کٹ جاتے ہیں کتاب کے اندر گم ہو کے اور اسے پڑھانے کے چکر میں تو ہمارے سٹوڈنٹس بھی کچھ گم ہو جاتے ہیں اور ہم بھی جو ہے کوئی جو انیشلی ویجن تو بڑا چھوٹ علم حاصل کرنے کا سیکھنے کا سکھانے کا پڑھانے کا لیکن حقیقت جو ہے اس میں تو آپ لوگ موجود ہیں ریالٹی میں کمیونٹی میں آپ لوگ موجود ہیں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم آپ سے سیکھیں میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا کسی رسپونسبل جنرلزم کیا ہے آپ لوگ اس کی زندہ مثال ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں بس اس سے زیادہ میں نہیں بہتا ہوں نیکس میں ڈاکٹر جوید اکرم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کا میں تاریخ کرواتا جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب گجرہ والا میں دنیا نیوز کے بیورو چیپ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی ایک لمبی چوڑی خدمات ہیں علم کے حوالے سے عدب کے حوالے سے خاص طور پر پنجابی زبان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جب بھی پنجابی زبان کا نام آئے گا اور اس کے لئے کوشش کرنے والوں کا نام ہوگا تو کم از کم گجرہ والا سے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب سر فرست ہوں گے اور طالب علمی کے زمانے سے ہی جتنے بھی گجرہ والا کے جنرلیسٹ ہیں وہ ان سے سیکھتے آئے ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر ہمیں بتائیے گا کہ ایتھیکل اور ریسپونسیبل جنرلیزم کے حوالے سے جو عام طور پر لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے یا ہمارے جنرلیسٹ جو دوست ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کا مطلب کیا وہ سمجھتے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بات زبردست ہے سر کی دین صاحب کی انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ اکیڈمک جو ہے کوالیفیکیشن بھلے ہماری نہیں ہے لیکن پریکٹیکل تو ہم کر رہے ہیں اچھا برا بیس پچیس سال سے یا کچھ اس سے بھی زائد تو جو ابھی تاہر ملک صاحب نے بڑی چھوٹی سی اپنی سپیچ میں بتا دیا ساری کے ایتھیکل جو ہے یا اخلاقیات صحافتی جو ہیں وہ ہمارا دین ہمارا کلچر ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی جہاں ہم رہتے ہیں وہ سب ہی ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں یہ بجائے کہ ہم اس کو صحافتی طور پہ بھی اور کچھ اور زندگی کے شعبہ ہے جو ہیں ان میں ہم ان کو وائلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمارا تو سر اتنا زبردست اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقابلِ ادیان ایک کتاب ہے وہ سر میں نے پڑھی تھی امِ اسلامیات میں وہ سر اس میں سارے جتنے مذاہب اس وقت بڑے بڑے ہیں ان کا اپس میں تقابل کیا گیا ہوا ہے تو وہ اصل میں میں اس کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا چھوٹی بات یہ کروں گا کہ با خدا آپ پڑھ لیں ہمارے سارے بچے میری بیٹیاں بیٹے پڑھ لیں وہ تقابلِ ادیان جو ہے اس میں کمپیریٹیولی وہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام سے زیادہ کوئی کمپریہنسیو کوئی دین ہے ہی نہیں اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی فرمایا گیا اور خود آپ نے بھی یہی کہا کہ میں تو مقارمِ اخلاق کے لیے ہی مجھے مبعوس کیا گیا ہے بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ خوبصورت جو اخلاق ہیں یا اخلاقِ خسنہ جو ہیں ان کی تکمیل کروں تو صرف صحافت نہیں تمام شعبہ حیات میں اخلاقیات ہی ایک مسلمان کی شان ہے اور اس کی ایوارڈ ہے اور اس کی سب سے بڑی کوائلٹی ہے یہ صرف صحافت میں نہیں پچھلی دفعہ ایک دفعہ آپ نے مجھے عزت بخشی تھی میں آذر ہوا تھا تو میں نے کہا تھا اس وقت بھی شاید کچھ اسی قسم کا موضوع تھا تو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ صحافی تو بات میں بندہ بنتا ہے ہاں جی پہلے ہم انسان ہیں بحثیت انسان ہمیں پہلے اچھا انسان بننا چاہیے اس کے بعد آٹومیٹیکل ہم صحافی بھی اچھے بن جائیں گے اگر ہم انسان ہی اچھے نہیں ہیں ایک انسان کی حیثیت سے ہم انسان نیت سے ہی گرے ہوئے ہیں یا تہی دامن ہیں تو وہ پھر صحافت تو پھر ایک ایڈیشنل کوالیفکیشن ہے نا جی وہ تو بعد کی بات باقی صحر یہ ہے کہ صحافت کے جو آج پروموشن آپ ایتھیکلی اور اس کا جو آپ نے فرمایا کہ ریسپونسیبل جنرلزم اس میں میں نے جو پریکٹیکلز دیکھے ہیں اپنی زندگی میں وہ یہ ہے کہ ایک دو تین دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے جو صحافی دوست ہیں انہوں نے اس سرکل کو کراس کرنے کی کوشش کی اب یہ ہے مسئیبت ایک یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے نصر وہ زاویہ نگاہ ہے اپنے اپنے وہ انہوں نے سکیچ بنایا ہوئے ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ اب اخلاق کیات کرتے ہیں یہ ایک ایسا ہے ہمارا جنرلزم بھی کہ اس میں بھی نہ سبقت لے جانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سب سے پہلے بریک کرنے کی سب سے انوکھی اور سب سے جو ہے ایکسکلوسیو خبر دینے کی اس میں یہ ہے وہ جو ایک تھا نا جی کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے وہ داستان کی زیبائش کے لیے بڑھایا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی بڑھا جاتے ہیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے اس میں آپ ماشاءاللہ ضرور پڑھاتے ہوں گے کہ صحافتی اخلاقیات کیا ہیں ایک صحافی کو سر دیکھتے ہیں ہم بھی جونئر موسٹ صحافی ہیں سینئر تو نہیں سر نے ویسے ہی مجھے کہہ دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحافی صاحب ہیں وہ کسی کے گھر میں گس رہے ہیں کسی ہوتل میں گس رہے ہیں اور جا کے اس کے آگے مائک کر کے ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں یہ تمہاری کیا لگتی ہے تو یار تم کون ہوتے پوچھنے والے آپ دیکھیں یہ کسی ملک کے قانون میں میں تو طاہر ملک صاحب جیسے فرما رہے تھے انہوں نے دنیا دیکھی ہے تو میں اتنا نہیں سر گھوما پھرا لیکن میرے خیال میں اس کسی ملک کے قانون میں کسی کی پرائیویسی میں اس طرح آپ جا کے اندر دھنس جائیں اور زبردستی اس سے لیں یہ تو صحافت میں کامزگاہ میں جونئر موسٹ صحافیوں نے کہ ناتے اس کو میں صحافت نہیں سمجھتا یہ تو ایک پتہ نہیں کیا ہے ایک دفعہ سر مجھے پتا چلا میں اپنے بچوں کو اپنی باتیں سناتا ہوں ایک دفعہ سر مجھے پتا چلا کہ شہر کے ایک ہوتل میں ایک عدلیہ کی بڑی شخصیت جو ہے نا جی وہ ایک کمرے میں ہیں اور بس وہ ان کو آپ جا میں خبریں میں ہوا کرتا تھا خبریں کا مزاج ایسا ہوا کرتا تھا کہ وڑ جو جتھے بھی کوئی مطلب ہے ہو جا کام میں وہ میں نے اطلعہ آئی کہ جا جا کے دیکھو جی یہ ہو رہا ہے وہ میرے سر فادر لکیلی پولیس اوفیسر تھے وہ اللہ پاک ان کو عربوں خربوں جنت اطاع کرے تب میرے فادر حیات تھے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جی اس طرح وہاں پہ ایک لالیسنس ہو رہی ہے تو وہ میں ادھر چلا جاؤں اس وقت تھا یہ ٹی وی شی وی نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا اس طرح آپ کسی کی پرائیویسی جو ہے اس میں آپ نہیں جا سکتے کیسے تم جا سکتے ہو بے وکوف ہو اگر تم نے یہ ضرور ہی کرنا ہے تو اس کا طریقہ اکار یہ ہے کہ میجسٹیٹ کو اطلاع دو جا کے وہ علاقہ پولیس کو ساتھ لے گا وہ جا کے ناک کرے گا وہ ان کو باہر نکالے گا جو اندر لوگ موجود ہیں اور اس کے بعد پولیس کیس بنے گا پھر تمہاری خبر بنے گی تم خود سے سارا کچھ کرنے چلے ہو تو ایک تو یہ ایسا یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں نا کہ اتنی بھی کسی کو ازادی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کوئی کھڑا ہے کسی جگہ تو جا کے لے جانے گئے یا اپنی خبر میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش میں وہ آپ کچھ ایسا کر تو بیٹھتے ہیں لیکن کچھ قوانین بھی ہوتے ہیں ملک کے کچھ باقی چیزیں بھی ہیں ان کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے یہ آج دور ایسا سر چل رہا ہے کہ ہمارا سارا میڈیا بھی کمرشل ہے اور ہمارے جو مالکان ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بس ریٹنگ اور یہ چکری سارا ریٹنگ کا ہی بنا ہوا ہے آج کل کے باس زیادہ سے زیادہ میڈیا سار اس قدر زیادہ اس کی ایکسیس ہو گئی ہوئی ہے کہ یہ بالکل ہی تھوڑا سا تھا جب ہم نے شروع کیا نا سار جب میں کام از کام جنرلزم میں آیا تھا نا سار اس وقت گجرہ والا میں یا پاکستان میں چار اخبار تھے جنگ یہ مجھ سے سی لیر موسٹ میرے استاد بیٹھے ہیں شامی صاحب یہ جنگ میں ہوا کرتے تھے اور ایک سار نوائے وقت اس میں ہمارے جاز میر صاحب تھے ان کے اللہ پاک ان کو کروڑ جنت دے یہ شفیق صاحب ان کے شاگرد بھی سمجھ لیں ان کے کوارڈینیٹر صاحب کچھ یہ نوائے وقت سارا یہی اس دور میں چلاتے تھے اور آج کل ہمارا دنیا چلا رہے ہیں تو ایک جنگ ایک پاکستان آیا سار نائنٹی میں نائنٹی ٹو میں خبریں آ گیا تو میں پاکستان میں سے پہلے میں تھوڑا سا جنگ میں بھی رہا ہوں جنگ میں سر میر خلیل الرحمان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی اجمل توفیق صاحب ہوا کرتے تھے ہمارے انچار جنمائندگان انہوں نے بلایا تو ایک سپیچ کی تھی تو اس میں دو لفظ انہوں نے کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ساری صحافت کامس کا میری جو ہے آج بھی سر پاکستان میں جنگ جو ہے وہ ایک میڈیا سٹیٹ ہے پاکستان کے الحمدللہ بہت بڑا ادار ہے جنگ تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری میری صحافت جو ہے نا یہ دو الفاظ پہ ہے مجھے آج بھی یاد ہے سر میں زندگی میں ایک دفعہ میر خلیل الرحمان وہ گجرنوالا کے تھے میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ میر صحافت تھے جیسے مولانا زفر علی خان بابا صحافت تھے میر خلیل صاحب میر صحافت تھے انہوں نے کہا میری ساری صحافت جو ہے دو الفاظ پہ قائم ہے اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ ان دو الفاظ کا دامن نہ چھوڑ نہ ایک صداقت اور ایک سر انہوں نے کہا سلا صد یعنی کہ خبر انتہائی سلیس بناؤ میرا اخبار جو ہے وہ پاکستان کے صدر کے لیے بھی ہے اور ایک تانگہ بان جو ہے نا وہ بھی اگر تھوڑی بہت علمی شد بد رکھتا ہے پڑھ لکھ سکتا ہے کہیں اخبار کو دیکھ لے تو جنگ اخبار کی خبر وہ بھی پڑھ لے خبر میں سلا آپ نے رکھ نہیں باقی جو کالم نگاری ہے یا مضمون نویسیاں ہیں یا باقی جتنی مرضی آپ سخن ترازیاں کریں وہاں پہ سخن رائیاں کریں وہاں پہ آپ اپنا عدبی رنگ رنگ میزی کریں اس میں لیکن خبر بڑی سلیس ہونی چاہیے یہ دو باتیں سار اس کو یہی سب سے بڑا نبی پاک کے پاس پیارے بچوں میں آپ سے بات کرتا ہوں نبی پاک کے پاس آپ سب کو پتا ہے کہ ایک بندہ گیا اس نے کہا مجھ میں ہزاروں عیب ہیں ہزار ہا عیب ہیں تو کوئی ایک چھڑوا لے مجھ سارے میں نہیں چھوڑنے والا تو نبی پاک نے فرمایا تھا حضور ہمارے رحمت اللہ لالمین آقا نے فرمایا تھا کہ بھائی آج سے آپ جھوٹ نہ بول تو سار ہمارا سار ایمپائر جو جو ہے جھوٹ پہ ہی کھڑی ہوتی ہے بعض دفعہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی اس کے پاس صداقت نہیں ہوتی اور لڑائی ہمیں رکھنا چاہیے حکمران سچ پہ ہیں تو ان کی ترجمہ نہیں کرے اگر اپوزیشن سچ پہ ہے وہ حقیقی کوئی بات بیان کر رہی ہے حقائق نویسی کا نام یہی جنرلزم ہے اور یہی رسپونسیبل جنرلزم ہے رسپونسیبل کوئی الگ سے نہیں ہے یا ذمہ دار صحافت جو ہے اور اس کو تھوڑا کھوج بھی کریں یہ جو ہے نا سر انویسٹیگیٹیو جنرلزم یہ کم ہے اب تو اس میں اتنی وسط آ چکی ہے اور آپ کا میں جب بھی یہاں پہ آیا ہوں میں نے یہی دیکھا کہ آپ کا سارا جو آپ ماشاءاللہ یہاں پہ میس کمیونکیشن کے سٹوڈنٹس ہیں آپ صرف جنرلزم پہ بات کرتے ہیں جو صحافت ہے اخبار کی یا الیکٹونکس کی حالانکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہاں پہ ڈراما بھی پڑھا جاتا ہوگا دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ جتنی بن رہی ہے جتنی فلم بن رہی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی وہ سب کچھ میس میڈیا یہ میس میڈیا اس قدر وسیع ہو چکا ہوا ہے ہاں یہ ضروری ہے جب ہم کچھ عرصہ پہلے کی ابھی باتیں ملک صاحب مجھے سنا رہے تھے تو خدا کی قسم مجھے ایک فکرہ یاد آرہ تھا ڈاکٹر عارفہ کا وہ کہتی تھی کہ کبھی مکان شہر میں چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے لیکن ان میں مکین بہت بہت بڑے رہا کرتے تھے آج بہت بہت بڑی کوٹیاں بن گئی ہوئی ہیں ان میں جو مکین ہیں وہ بلکل چھوٹے پستا قد کتا حکامت ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کردار جیسے وہ اپنے اببو کی باتیں سنا رہے تھے ہمیں ابھی وہ زمانے ایسے تھے لوگوں کی ترجیحات اور ہوتی تھی اب یہ ہے کہ صرف کرنسی نوٹ اس کو ہم نے ساری دنیا سمجھ لیا ہوا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اللہ پاک نے اگر مجھے صحت دی ہوئی ہے اس سے بڑی کیا دولت مجھے اللہ پاک نائد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اللہ پاک نے اگر مجھے عزت سے نوادہ ہوا ہے تو کیا یہ دولت نہیں ہے عزت بھی تو ایک دولت ہے صرف ہر چیز جو ہے اس کو کرنسی نوٹ کی شکل میں ہی سمجھ کے تو اس کے لئے ہی ساری صحافت یا ساری زندگی نہیں گزار نہیں چاہیے یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا ہمارا یہاں آپ کو دعوت دینے کا مقصد دیئے تھا کہ ہم آپ سے سیکھیں کہ ایتھیکل جنرلزم کیا ہے اور ریسپونسبل جنرلزم کیا ہے اور مجھے اس بات پر بہت خوشی ہے کہ یہ مقصد پورا ہوا ہے ہم نے اسادزہ نے ہمارے طلباء و طالبات نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ یہ ایک ون آف نہ ہو یہ ہم ہر سمیسٹر میں کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ میں سے انفرادی طور پر کچھ لوگ آتے رہتے ہیں وہ آتے رہے ہیں اور بڑھائی جائے نہ کہ صرف ماس قوم کی theories آج کا دن is a memorable day چونکہ اتنے respected senior journalists اور leading جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ top notch جتنی بھی ہماری media agencies ہیں ان تمام کے leading journalists یہاں پر بیورو chiefs یہاں پر نام لینا شروع کروں گا تو پھر وہی کھانے میں آ جاؤں گا لیکن ان سب کے لیے آپ کو clap کرنی چاہی یہ آپ لوگ کے لیے blessing ہے جی میں میں یہ بات کر رہا رہا ہوں میں کوئی الفازی بات نہیں کر رہا ملک صاحب ہیں میڈم آئیشہ ہیں مس کون کی ساری ٹیم ہیں جنہوں نے آج یہ کی ہے میں کیوں یہ بات ریپیٹ کر رہا چونکہ آئی کن ان 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 لوگ کے ساتھ کام کیا آئے بچوں نے تو ماشاءاللہ سے رونک لگا کے رکھی ان کے لیے یہ رونک ہے جی ان کی پارٹی سپیشن سے ہی یہ ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں بچوں کے لیے بھی اور یہ ان کے لیے ایک بڑی لرننگ آپ شوریٹی ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ پلیٹ فارم ملنا یونیورسٹی جیسے سب نے بھی کہا ہمارے کولیگز نے کہ یونیورسٹی کا تو کام یہ ہے کہ ایسے پلیٹ فارم پروائٹ کرے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ملک صاحب ان کی ٹیم آپ لوگ جیسے پہلے کہا آتے رہتے ہیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ یہ اب ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم آئے ہیں اس یونیورسٹی کو لے کے آپ لوگ کی سپورٹ سے یہاں تک آئے ہیں اور آگے بھی یہ آپ کی ایفرٹ اور سپورٹ سے اور آگے جائیں گے چونکہ یونیورسٹی اب یہ ایک کمیونٹی کی یونیورسٹی ہو چکی ہے یہ میں اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں ملک صاحب کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے بچے ہیں ہمارے ہی بھتیجے بھتیجیاں بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ ان کو ٹائم دیں ایجوکیٹ کریں جہاں جہاں پہ جو موقع ملتا ہے آپ سب دوستوں کا سب کلیگز کا سب بھائیوں کا بہت شکریہ ہیٹس آف ٹو جی جزا کر اللہ جی لو جی صاحب طلابہ طالبات دی ترہ تو سامی آج دی اس ڈسکشن نو بڑا انجوائی کیتا ہونائیں ادھے نالی ہن سانو دیو اجازت رب راکھا تے اللہ بیلی ڈسکشن 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 موسیقی